کس سلسلے میں جی جی بتائیں جی مولانا چطرالی صاحب جناب اس فکر انیس ست کو اس سے پہلے ایک مہینہ پہلے ہم نے سوالات جمع کیے تھے پھر انیس ست کو ہمارے میرے دو سوالات جو ہے ڈیفر ہوئے اب آڈوان مہینہ ہے اور آج یارہ تاریخ ہے لیکن منسٹری کی طرف سے جواب دونوں کا نہیں ملا اسی طرح میرا ہی نہیں شاہدہ صاحبہ کا بھی شاہدہ اخترالی صاحبہ ان کا بھی سوالات اسی دن ڈیفر ہوئے تھے ان کے سوالات کے جواب بعد نہیں آئے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ منسٹری یہ محکمیں یہ سوئے ہوئے ہیں کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں ہمارے سوالات کا ہم محنت کرتے ہیں یہاں آتے ہیں اور روزانہ حاضری لگاتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے سوالات کا جواب نہیں آتا تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہمارا کیا ہے یہ ہاؤسنگ ورس کے جو منسٹری ان کی درخواست آئی بھی تھی اور انہوں نے لیے وہ ڈیفر کیا ہے انسر فور نیکسٹ روٹر ڈے پہ ان کی درخواست کی وجہ سے ہم نے کیا اور یہ جو ہے وہ سید آغا رفیولہ صاحب کا بھی رپلائی ابھی تک ہمیں جو ہے وہ محصول نہیں ہوا ہوا منسٹری کی طرف سے شایدہ اختر علی شکریہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب جس طرح مولانا عبدالعبر چطرالی صاحب نے بیان کیا یہاں پہ آپ کے نوٹس میں لے کے آگئے ہیں کہ یہ ہمارے کوئسٹنز جو ہیں لکھا جاتا ہے جواب مؤخر ہے یا اگلی باری پہ دیا جائے گا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ اگلی باری ہماری کب آئے گی کل بھی میں نے یہی پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا تھا کہ جب ہماری پارٹی کی بات آتی ہے تو وہ ایجنڈا آئیٹم سکپ کر کے نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ جب بھی پارلیمانی وفود باہر جاتے ہیں ہمیں تھرو میڈیا اخبار سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے ممبران گئے ہیں آج تک ایم ایم اے کا کوئی ایک ممبر بھی اس پارلیمانی وفود کا حصہ نہیں بنا تو میں کیا یہ سوال کر سکتی ہوں کہ آخر یہ پک اینچوز کب تک چلے گا اور ہماری جماعت جو ہے اس کو آپ کب اہمیت دیں گے کیا وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے یہ میرا کوئسٹن ہے اس کا بھی اگر آپ جواب دے تو بہتر ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایجنڈے میں نہیں آتا ایجنڈے میں آپ کا شامل ہے اور اس کا بقاعدہ جواب بھی لکھا ہوا ہے کہ منسٹری نے درخواست دی ہمیں بقاعدہ لکھا ہوا دیا ہے کہ آپ کا نیکسٹ روٹر ڈے پہ آپ کا یہ ہم جواب دے دیں گے تو آپ کا ایجنڈے میں بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس منسٹری نے جو درخواست دی ہے اس کی اس وجہ سے ہم نے یہ نہیں لیا اور انشاءاللہ یہ آپ کا نیکسٹ جو بھی وقفہ سوالات آئے گا اس کے اندر آپ کا دوبارہ لگے گا اس کے اندر سید آغا رفیولہ صاحب کا بھی لگا ہوا ہے جس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ جواب مسئول نہیں ہوا یہ نہیں ہے کہ ہم ایجنڈے میں نہیں لگاتے ہم ساری چیزیں ایجنڈے میں بغیر کسی تفریق کے کسی سیاسی جماعت کے اس کو ایجنڈے میں شامل کرتے ہیں جہاں تک رہ گئی آپ کی بات کہ آپ کوئی بھی پارلیمانی وفت تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ سپیکر صاحب کو کہیں گے اور اس کوویڈ کی وجہ سے بہت سے پارلیمانی ہم سارے نہیں جا سکے کہیں پہ بھی اکثر اور اب جہاں پہ بھی اگر جائیں گے تو آپ کا یہ کنسنج جو ہے وہ اس کو مدنظر رکھا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا